جی بالکل رمضان شریف کے آتے ہی جو گراہ فروشی جو ہے وہ انتہائی شدت سے جو ہے شروع ہو چکی ہے میں اس وقت بھولپور کے رمضان بازار میں موجود ہوں جہاں پر جو ہے کچھ خریدار جو ہے خریداری کے حوالے سے آئیوں میں ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا وہ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ رمضان بازار میں جو ہے وامکور لیف بھی دیا جا رہا ہے حکومتی دعویوں کے مطابق یہ حالات اس کے برقس ہیں مختلف آلات ہیں جی یہاں وارود ڈبل ریٹ پر بک رہا ہے کیلہ پہلے 70 روپے بکتا تھا اب 110 اور 150 روپے کیلہ آڑو جو ہم 120 اور 100 روپے عام لے جاتے تھے چن کے اب جناب 170 روپے اور 160 روپے کیلو یہ رمضان بازار ہے ہمارا تو بہت زیادہ مہنگائی ہے زیادہ ضرورت سے زیادہ یہ سارا چکر بازی ہے کہ سستہ رمضان بازار کچھ بھی نہیں ہے جبکل آپ نے شہری کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت کے محض دعوی ہی ہیں جبکہ رمضان بازار میں جو ہے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جارہا میرے ساتھ اس وقت دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ فروٹ کی قیمتیں جو ہیں رمضان بازار میں بھی انتہائی زیادہ ہیں جبکہ حکومت اس کے برقس دعوی کر رہی ہے جی بتائیے گا حکومت جو ہے وہ برقس دعوی کر رہی ہے لیکن جو ہے نا یہاں پہ ریلیف نہیں ہے عوام کو بھی ریلیف نہیں ہے اور ہمیں بھی ریلیف نہیں ہے پہلے گورمنٹ جو ہے قرائے ماف کرتی تھی اب یہ کمپنی بن گئی ہے مارل بازار کی جیسے ایک ویسٹ منیجمنٹ کمپنی ہے ایک مارل بازار کمپنی بنی ہوئی ہے وہ اس دفعہ قرائے بھی ماف نہیں کر رہی تو یعنی کہ اتنی بھوک چھا گئی ہے ان لوگوں پہ کہ رمضان شریف میں جو دکاندار بیٹھے ہوں ہیں ان کو بھی کوئی ریلیف نہیں ہے اور باہر سے پانچ روپے دس روپے فی کلو پہ کام ہے اور جو چیز ہم بیچ رہے ہیں اچھی کوائلٹی کی لے کے ہیں تو مرتے ہیں اور لو کوائلٹی کی لے کے ہیں تو مرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لو کوائلٹی کی لے کے ہیں تو ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے کیونکہ گاہ کو ہم نے بیچنا ہے تو اگر اچھی کوائلٹی کی لے کے ہیں تو ہمیں ریٹ بھی کمنی بلتے ہیں پیچھے کنٹرول نہیں ہوتا منڈی میں جی بالکل آپ نے ان کی بات سنی ان کا کہنا تھا کہ پیچھے جہاں سے یہ فروٹ لاتے ہیں وہاں پر جو ہے ریٹ جو ہے کنٹرول نہیں ہوتے جس کی ویعہ سے جو ہے یہ عوام کو جو ہے مہکے دامو فروٹ بیچنے پر مجبور ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے قبل تمام رمضان بازاروں میں جو ہے دکان کے قرائے جو ہے وہ نئی وصول کیا جاتے تھے جبکہ اس دفعہ جو ہے گورمین نے جو ہے دکان کے قرائے بھی بصول کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ رمضان بازار میں اس وقت خجور جو ہے وہ دو سو روپیا کلو فروخت ہو رہی ہے جبکہ کیلہ ایک سو پندرہ روپے آڑو ایک سو ستر روپے فروخت ہو رہا ہے اسی طرح سیف جو ہے ایک سو پندرہ روپے جبکہ آلو بخارا جو ہے وہ چار سو نوے روپے فروخت ہو رہا ہے عام جو ہے وہ ایک سو تیس روپے خوبانی دو سو چالیس روپے اور گور جو ہے وہ دو سو روپے فروخت ہو رہا ہے اور یہ تمام اشیعہ جو ہے وہ ایک غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہیں شہریوں نے حکومت وقت سے فل فور مطالبہ کیا ہے کہ یا تو رلیف دیا جائے یا ان رمضان بازاروں کو اس ڈھکوسلے کو بند کر دیا جائے